اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تحجد سے ریلیٹڈ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے تحجد کی نماز کا طریقہ اور تحجد کی نماز کا ٹائم میں آج کی اس ویڈیو بتاؤں وہ بہت مختصر سی ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تحجد کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو پتا لگے گا اور اس کا ٹائم بھی بتا لگے گا دیکھئے تحجد کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ رات کا آخری حصہ میں اس طریقے سے آپ کو بتا دی رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے پورے سال کام میں آ جائے جو ازان کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ صبح صادق ہوتا ہے اس وقت تک تحجد کی نماز کا ٹائم رہتا ہے اور سب سے افضل ٹائم جو تحجد کا ہے یوں تو تحجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل ٹائم تحجد کا کیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک نیند لے کر جب تحجد پڑھنے چاہیے لیکن ایسا بھی ضرور نہیں ہے ہاں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحجد کا ایک افضل ٹائم ہے اور وہ ہے رات کا آخری حصہ یعنی رات کا آخری تہائی حصہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں مثال کے طور پر اس کو ایک اگزامپل سے سمجھیں رات سات بجے سورج غروب ہو رہا ہے سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو گئی اور ادھر صبح صادق پانچ بجے ہو رہا ہے تو پانچ گھنٹے ادھر پانچ گھنٹے ادھر آج کل صبح صادق پانچ بجے ہو رہا ہے تو دس گھنٹے کی رات ہو گئی اب دس گھنٹے کی رات کے تین حصے بنائیں سوہ تین تین گھنٹے کے تین حصے بنیں گے تو تین اکم تین تین دونی چھے یعنی کہ ایک بجے کے بعد ڈیڑھ بجے کے بعد جو وقت ہوگا وہ تحجد کا سب سے افضل وقت ہوگا تحجد کا سب سے افضل وقت ہوگا یوں تو اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تحجد پڑھ لیا دا ہو جائے گی لیکن بہتر اور افضل ٹائم جو تحجد کا ہے وہ رات کا آخری حصہ رات کا آخری تہائی حصہ رات کو آپ رات کا حساب لگانے کے رات دس گھنٹے کی ہو رہی ہے اور یا بارہ گھنٹے کی ہو رہی ہے پھر اس کے تین حصے بنا لیں شروع کے دو حصے نکال دیں آخیر کا جو تحائی حصہ شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی سب سے افضل ٹائم جو ملکل آخیر کا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے تحجد کا جو ٹائم ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے اس میں آپ تحجد پڑھیں اور رمضان میں تحجد پڑھنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے کیونکہ سہری کا ٹائم جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک تحجد کا ٹائم رہتا ہے آپ سہری کا ٹائم لیے اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں تو آپ پندرہ منٹ اور پہلے اٹھ جائیں یعنی کہ پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد سہری کھا لیں تو دیکھیں تحجد پڑھنا بہت آسان ہے رمضان میں تو اس لیے احتمام کریں کہ ہر شخص رمضان میں تحجد پڑھیں اب نماز کا طریقہ کیا ہے اور رکعت کتنی ہے لیکن تحجد کی آٹھ رکعتیں ہوتی ہیں اور طریقہ کوئی اسپیشل تحجد کا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے فرض نماز ہو پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کر سنہ پڑھتے ہیں سنہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں پھر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم سورہ فاتحہ پلتے ہیں پھر کوئی صورت ملاتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر ہم دو رکعات میں بیٹھ جاتے ہیں اتحیات پڑھ کر دروش شریف پڑھ کر دعائی معصورہ پڑھ کر سلام پھر دیں اس طریقے سے آپ کی دو رکعات مکمل ہو جائیں گی اسی طریقے سے آپ کو دو دو کر کے آٹھ رکاتیں پڑھ لی ہیں اگر وقت ہے تو مکمل آٹھ پڑھیں اگر کسی دن وقت کی قلت ہے چار پڑھنے چھے پڑھنے دو پڑھنے تحجد آپ کی ادا ہو جائے گی تو اس لیے رمضان میں تحجد پڑھنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ سہری کا وقت جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک تحجد کا ٹائم رہتا ہے تو انسان دس پانچ منٹ پہلے اٹھ جائے اور آٹھ رکات تحجد کی بھی پڑھ لیں دس منٹ اس میں لگیں گے اور تحجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ تحجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں تحجد کی فضیلت پر میں آپ کو بناوں گا تاکہ آپ کو پتا لگے تحجد کی کیا فضیلت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تحجد کا ٹائم اور طریقہ اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے السلام علیکم ورحمت وظہر